ہر کوئی نیا پاکستان چاہتا ہے لیکن نیا پاکستان آخر ہے کیا؟ ہر کوئی نئے پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے لیکن نیا پاکستان آخر ہے کیا؟ کسی کے آگے ہاتھ نہ پہلانا ایک مسلمان کا فخر ہوتا ہے اپنی تہذیب کا پرچار کرنا مسلمانوں کا غرور ہے لیکن دوستو آج ہم اپنے ملکوں دیکھتے ہیں تو خود کو آج بے بس و لاچار نظر آتے ہیں غیر ملکوں سے کرج مانگتے ہوئے ملک کے وقار کا جنازہ نکاتے ہوئے غیروں کے طریقوں کو اپنے گلے کا ہار بناتے ہوئے نیا پاکستان شاید ہمارا خواب ہی رہے گا افسوس ست افسوس کہ یہ وہ پاکستان نہیں جو خیدیازہ ہمیں سکوک کر گئے تھے شروع سے لے کر اب تک اکمرانوں نے قرص لے لے کر پوری دنیا کے ساتھ نے اس ملک کو شرمندہ کیا ہے اور ہر اکمران اپنی ذاتی مفادات کی گنگا میں نہا کر گیا ہے آج پاکستان پھر اسی جگہ پر کھڑا ہے جہاں انیس سو سیلکالس سے پہلے کھڑا تھا اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں پھر سے خود وقتار ہونا ہوگا غیروں کی لاٹی کو چھوڑ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا اور اسی تحضیب کو اپنانا ہے جس نے غیر مسلموں کے دلوں پر اپنی دواب جمائی ہوں تھی کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر پر ہے ملک کے مقدر کا سکار دوستو ہمیں نیا پاکستان بنانا ہی ہے تو وہ نیا پاکستان جہاں اچھی تعلیم پر صرف امیروں کا حق نہ ہو وہ نیا پاکستان جہاں کہ لوگ بجلی اور پانی جیسی گلیادی ضرورتوں کے لیے نہ ترس رہے ہو وہ نیا پاکستان جسے پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو کہ گرین پاسپورٹ والوں کو حقارت سے الگ لائن بنائی جاتی ہو وہ نیا پاکستان جس کے شہروں کو روشن مستقبل کے لیے دوسرے ملک کا رخ نہ کرنا پڑتا ہو وہ نیا پاکستان جو معاشی سماجی اور اخلاقی طور پر مستحقم ہو دوستو ملکی سیاست نے آج جس طور سے کروٹ لی ہے اس سے ایک امید کا سیاہ لگا ہے کہ شاید شاید اب وہ سورج طلوع ہو جائے جس کا یہ ملک 71 سال سے انتظار کر رہا تھا شاید شاید اب کوئی بہار آنکھوں کی تھنڈک بن جائے شاید شاید اب تحریک آزادی کے بزرگوں کی روحوں کو قرار آ جائے شاید شاید اب پاکستان حقیقی معلومیں برائی ہر جرم ہر خرابی سے پاک ہو جائے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زوان نہ ہو شکریہ